میرے پاس ابھی ایک چیز کی کمی ہے آئی فون فورٹین پرو میکس میں نے بایا کرنا ہے آپ سب آمین کہہ دیں ایک بار کیونکہ زیادہ سارے لوگ آمین کہیں گے تو کسی نہ کسی کی تو قبول ہوئی جائے گی استداہ رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دیلوں کے بید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو ساد کی طرف سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ساد کے ساتھ آج جو میری ویڈیو ہے آپ نے تھامنیل کے اوپر اس کا ٹائٹل بھی پڑھ لیا ہوگا اور کوشش یہی ہوتی ہے انسان کی کہ انسان اپنے کسی بھی کام کے اندر کامیاب ہو جائے حسن عمیر ایک جانی پہچانی اب تو ماشاءاللہ سے یوٹیوبر کی لسٹ میں سے شخصیت ہے اور جس کو ایک ہم کامیاب یوٹیوبر اور کامیاب انسان بھی کہہ سکتے ہیں اس دنیا کے اندر اللہ اس کو آخرت میں بھی کامیاب کرے ایک نفیس العزت شخص ہے جس کے اوپر قدرت کی مہربانیاں ہیں آج کل ماشاءاللہ سے اچھا ایک یوٹیوبر ہو گیا ہے اللہ اور بھی کامیابیان آتا کرے میرے جو بھی ساتھ جڑے ہوتے ہیں میں آپ کو شاید پیشلی ویڈیو کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا یوٹیوب چینل دوسرا ہے جو ساتھ سینٹی کے نام سے وہ کافی گروہ کر رہا ہے ماشاءاللہ سے اللہ اور بھی ترکیاں آتا کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کے اوپر بھی آپ تر سکھائیں تو سبکرائب کر دیجئے بہت بہت شکریہ آپ کا تو میں بات کر رہا تھا کہ میرے ساتھ جڑے تقریباً نیک کرسے سے جو بھی یوٹیوبرز ہیں ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ جس کونٹینٹ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے آپ گرافنگ کر رہے ہیں گرافکس کا کام کرتے ہیں آپ کسی کو ملتا ہے ٹویشن پڑھاتے ہیں یا کوئی بھی کسی کسی فیلڈ کے اندر آپ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں یوٹیوب چینل کے اوپر تو اس کونٹینٹ کے حساب سے آپ کسی کو دیکھیں تو آپ کو ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں میں نے حسن امید کو دیکھا میں ویلوگنگ کے اندر جب آیا ہوں تو کوشش یہی کرتا ہوں کہ اپنے ویلوگرز کو جیسے ڈکی بھائی ہیں اور ان کے ساتھ دلکر نین ہیں یہی ہیں ماشاءاللہ سے اب میں کچھ اور بھی دیکھ رہا تھا اردو پوائنٹ والوں نے ماشاءاللہ سے جن کا انٹرویو لیا ہے مختلف یوٹیوبرز کا تو ویلوگنگ جو سرائکی کا ملتان کا ایڈیا رہا زی خان کا تو اس کا بھی ایک کام اچھا ہے کونٹینٹ اچھا ہے وہ علاقے کو پرموڈ کر رہا ہوتا ہے پسات میں اپنے روٹین شیئر کر رہا ہوتا ہے ایک بلوگنگ بہت آسان کام ہے لیکن اس کے اندر اندر تھوڑا سی صرف کونفیڈنس جائیے اور زیادہ کچھ نہیں ہوتا بہرحال پاکستان کے اندر جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں میں کوشش کرتا ہوں ان کو اسی وجہ سے دیکھوں کہ مجھے کچھ اچھے سے اچھے آئیڈیا مل جائیں تو حسن عمید ایک جانی پہچانی اور نیو شخصیت ہے اور اللہ نے اس کو ترقیاں بھی بہت دیں اور جلد دیں ہیں ٹھیک ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر انہوں نے ماشاءاللہ سے میند کی ہوگی میں نے کبھی اور آج تک بھی نہیں دیکھا کہ اس کا کیا سین ہے ٹک ٹاک کے اوپر باقی اس سے انٹریو لیا جائے گا تو سمجھ آئے گی کہ وہ کس قابل ہیں اور کس قابل انہوں نے مطلب اپنے آپ کو اس قابل کیسے بنایا ہے تو یہ ایک انسان کی طرف اللہ کی طرف سے مہربانیاں ہوتی ہیں انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے لیکن اپنے آپ کو عزت دینی چاہیے اپنے نام کو عزت دینی چاہیے اپنے علاقے کو عزت دینی چاہیے جس درتی کے اوپر رہتے ہیں اس سے وفاداری کرنی چاہیے لوگوں کی عزت کرنی چاہیے تاکہ لوگ آپ کو سپورٹ کریں اور اللہ کی قدرت مہربان ہی ان پر ہوتی ہے ورنہ لوگوں کو اللہ دے کر بھی عزماتا ہے لے کر بھی عزماتا ہے اگر دے گا تو اس کے اندر وہ اتنا کھچا کھچ اللہ ان کو مصروف کر دے گا دنیا سے وہ غافل ہو جاتے ہیں باقی لوگوں سے وہ غافل ہو جاتے ہیں اس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں نہ حلال دی تمیز نہ حرام دی تمیز نہ وڈے دی تمیز نہ چھوٹے دی تمیز نہ پرائے دی تمیز نہ اپنے دی تمیز نہ رشتہ دارہ دی تمیز نہ دوستان دی تمیز سو ان پیسوں کا کوئی دنیا کے اندر ویلیو نہیں ہے لیکن اگر ویلیو ہے تو اس کی آنکھوں میں ہے کوئی بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے وہ اچھا ہوتا ہے وہ برا نہیں ہوتا لیکن لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو اچھے گمان سے دیکھیں گے تو آپ کو عزت بھی دیں گے اور برا گمان سے دیکھیں گے تو برا گمان جو ہے وہ انسان کو ضلیل کر دیتا ہے بارہن آذان بھی ہو رہی ہے تو میں اسی ویڈیو کے ساتھ انڈ کروں گا اور دوستوں کو یہی پیغام دیتا ہوں سٹے ویڈاس کوشش جاری رکھیں آپ کو کامیابیوں کے ترقیوں بھی عطا کر اسلام علیکم بہت بہت شکریہ